دوستوں میں گلریز عثمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز بڑڈ انٹ بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے بڑڈز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے بڑڈز کا بہت اچھے زفت خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستوں دوستوں آج میں بتاؤں گا آپ کو کون سیٹیا پلانٹ کے بارے میں یہ دیکھئے آج میں ادھر آیا تھا تو دیکھا میں نے کہ کافی اچھا لگ رہا تھا کافی اس میں جو آپ دیکھ رہا ہے کہ ریڈ اس کی لیف جو ہیں کافی ہو گئی ہے اور پودھا ایک دام بہت اچھا لگ رہا ہے ایک دام دیکھنے میں سرک ہو گیا اوپر سے اور دوستوں مجھے جو بھی چیز اچھی لگتی ہے تو میں اس کا ویڈیو ضرور بنا دیتا ہوں کیونکہ میرے چینل کے نام ہی ہے بجیز پھر اس کے بعد برڈ برڈ کوئی سی بھی پھر اس کے بعد بیوٹی بیوٹیفل چیزیں کوئی سی بھی ہوں گی تو میں ضرور ویڈیو بناوں گا دکھاؤں گا آپ کو اس کو میں نے الگ کر لیا ہے ادھر رکھ لیا اس پیڑ کو اور میں دکھاتا ہوں دوستوں پونسیڈیا نام ہے اس کا اور اس پودھے کو کیونکہ بلکل اس میں ایسا لگتا ہے جیسے آگ جیسی جل لئیے تو اسے فلیم لیف پلینڈ بھی بولتے ہیں اور دیکھیں آپ بلکل لگ رہا ہے کہ اس میں آگ دہک رہی ہے اوپر اس لیے فلیم لیف پلینڈ بھی بولتے ہیں پونسیڈیا بھی بولتے ہیں سردی کا پودھا بھی بولتے ہیں آم زبان میں کیونکہ یہ سردیوں میں زیادہ کھلتا ہے اور سردیوں میں اس کا خاص روپ ہے آپ کے سامنے آتا ہے خوبصورت جو اس کا روپ ہے جو اس کے لال پتیوں ہیں اوپر سے اس کی پتیوں جو لال ہوتی ہیں تو سردیوں میں ہی ہوتی ہیں دوستوں اور اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسا موسم چاہیے اور کس جگہ اس کو رکھا ہونے چاہیے تو پہلی بات کرتے ہیں کہ اس کی جگہ تو اس کی جگہ ہونا چاہیے دوستوں جیسے کوئی شیڈ وغیرہ ہوتا وہاں رکھا رہا ہے یعنی کہ انڈاریکٹ روشنی چاہیے برڈز کی طرح جیسے برڈز کو انڈاریکٹ روشنی چاہیے ہوتی ہے ایک دم دھوپ سیدھی نہیں پڑے تو اسی طرح اس کا بھی دوستوں ہلکی پھل کی دھوپ آ جائے چلتا ہے صبح شام کی لیکن اس کو ایسا ایریا چاہیے جہاں پہ انڈاریکٹ سن لائٹ اس کو ملتی رہے یعنی خدرتی روشنی اور یہ لال جب ہوگا سب سے زیادہ اس کی پتییں لال ہوں گی کیسے اندھیرہ بھی چاہیے دوستوں جتنا زیادہ اسے اندھیرہ ملے گا آٹھ گھنٹے کا بارہ گھنٹے کا اندھیرہ ملے گا تو یہ اور زیادہ اس کی پتییں لال ہو جائیں گی سردیوں میں اس کی پتییں لال ہوتی ہیں دسمبر جنوری فروری دیکھ رہا ہے آپ یہ فروری لاشٹ ہے اتنی لال نہیں رہیں گی گرمیوں میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس کی کیئر کرنا ہو پڑے گا دوستوں اب گرمیوں میں سے کیسے بچایا جائے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ نازک طرح کے پہدے ہیں جو کہ خوبصورت ہیں لیکن ان کو آپ کے آس پاس ہی رکھیے قریب رکھیے کہ آپ اسے دیکھتے رہیں اور ان کا خیال رکھتے رہیں تو گرمی میں سے کیسے بچایا جائے دوستوں تو اس کو کٹ دیتے ہیں اوپر سے چھ اینچ سات اینچ یا چار پانچ اینچ اوپر سے یعنی اوست مانی ہے چھ اینچ اوپر سے اس کو آپ کٹ دیجئے اور کٹ کے اس کو آپ ایسی جگہ پہ رکھ دیجئے جہاں پہ تھنڈک ہوتی ہو آپ کے گھر میں سب سے زیادہ جب تھنڈا ایریہ ہو وہاں رکھ دیجئے اس کو اور پھر یہ گرمیوں میں جب موسم چلے جائے تب کٹنا ہے جیسے اب یہ فروری ہے اور مارچ میں ہم اس کو یا ہمیں لگے گا کہ اب اس کا کام ہو گیا ہے اور اس کی جو لال پتیاں وہ کم ہونے لگی ہیں تو ہمیں اسے کٹ دیں گے اور کٹ کے رکھ دیں گے اور پھر یہ بارش میں اپنی گروت پھر سے شروع کرے گا اور اکٹوبر نومبر تک اس کی گروت پھر سے شروع ہو جائے گی تو اس طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں اس کی مٹی کیسے بنانا ہے تو سمپل ہے مٹی کوئی بہت زیادہ اس کو کوئی خاص فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے گارڈن سوائل لینا ہے ایک حصہ ایک حصہ ریت لے لیجیے اور ایک حصہ کمپوسٹ لے لیجیے آپ گوبر کا خاد تو یہ تینوں چیزیں کافی رہیں گے اس کے لیے اور ایک بار جب آپ اس کی اچھے سے مٹی بنا کے اسے لگا دیں گے تو پھر اسے اتنی فرٹیلائزر بغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی آپ چاہیں تو ایک چمچہ ڈی اے پی ایک لیٹر پانی میں اس کو ایک آدھ مہینے میں دے سکتے ہیں ایک آدھ مہینے میں ایک آدھ بار وہ بھی ضروری نہیں ہے اور دوستوں دیکھیں آپ یہ جیسے ابھی رکھا ہوا ہے پیڑوں کے بیچ میں تو اس کو ایسی جگہ رکھیں کہ یہ پیڑوں کے بیچ میں رہے تھوڑا سا مایشٹر جیسا ایریا کافی پسند کرتا یہ اور سردی میں جب رکھیں تو سردی میں بہت زیادہ سردی بھی پسند نہیں کرے گا یہ سردی میں تھوڑا سا گرم ماہول پسند کرتا ہے سردی کے اندر موسم سردی کا ہونا چاہیے لیکن ٹیمپریچر جہاں پر تھوڑا سا ایسا رہا ہے گرم ٹائپ کا گھر میں آپ رکھیں شیڑ کے پاس رکھیں شیڑ کے اندر رکھیں تو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اس کو اور دوستو اب بات کرتے ہیں اس کی سچائی کی پانی کیسے دینا ہے تو پانی آپ سردیوں میں جب دسمبر جنور ہی ہوتا ہے تو آپ ہفتے میں ایک بار پانی دے دیجئے دو بار دے دیجئے کافی ہے اس کے لیے معاشر بنا کے رکھے گا یہ یعنی مٹی دیکھ لیجئے کہ اگر نم ہے اس کی ہلکی سی بھی گیلی ہے تو پھر پانی مت دیجئے اوور وارٹرنگ بھی اس کو نقصان دیتی ہے اس کی جڑیں گل جاتی ہیں اور پانی کم تو خیر دینے ہی نہیں چاہیے کسی بھی پودے میں تو اس لیے اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے بس دیکھ کے دیں کہ اس کی مٹی گیلی ہے تو ہی پانی دیں اور دیکھئے دوستوں اس کو میں نے ریپورٹ اس لیے نہیں کر آیا پنی میں ہے ابھی یہ اور میں نرساری میں سے لائے تھا جب اس کی لال پتیاں بہت کم تھی میں نے صرف پودے کی کوالیٹی دیکھی تھی اس کا جو جھاڑی نمہ ہے نا یہ پودا یہ جھاڑی نمہ دیکھ کے لائے تھا میں اس کو مجھے اس سے مطلب نہیں تھا کہ اس میں ابھی لال پتیاں ہیں یا نہیں ہے مجھے معلوم تھا کہ نکل آئیں گی تو دیکھئے ماشاء اللہ اس میں کافی لال پتیاں نکل آئیں ہیں اور جھاڑی نمہ تھا اس لیے اس میں کئی طرح کے پھول دیکھ رہا ہے آپ کو جگہ جگہ تین چار جگہ ہے نا نہیں تو ایک ہی جگہ دیکھتا اگر میں سیدھا پیڑ لے آتا تو پیڑ بھی آپ چنیں تو ایسا چنیں بھلے ہی چھوٹا ہو پیڑ وہ تو بڑھ جائے گا اسے بڑھ نہیں ہے تو ریپورٹ کی بات کر رہا تھا تو ریپورٹ کرنا ہے دوستوں اس کو بارش میں کریں گے ہم اب بھی نہیں کریں گے کیونکہ رسک نہیں لینے چاہتے ابھی پودہ اتنا سستہ بھی نہیں ہوتا ہے اور قیمتی بھی ہوتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے سستے مہنگے سے مطلب نہیں ہے جب ہم لائے اور مر جائے تو ہمارا جو ہوتا ہے ہوسلا ٹوٹ جاتا ہے پھر تو اب اس کو اگر ریپورٹ کیا تو یہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے اور اس کو رکھیں بھی تو ایسی جگہ رکھیں بار بار ہلائیں نہیں یا ادھر سے ادھر جگہ نہیں بدلیں اور اس کی جڑیں ایک بار ڈسٹرب ہو جائیں گے ہل جائیں گے تو پھر پرابلم آ سکتی ہے تو اس کو ایسی جگہ رکھیں میں نے بتایا کہ معاشر ہو وہاں اور دوستو اگر آپ برڈز پالنا ہے تو اس طرح کے پیڑ ضرور رکھیں کیونکہ پرندوں کا اور پیڑوں کا تو بڑا ناتا ہے اور لوگ آپ کے آتے ہیں اچھا لگے گا ان کو بھی اور خود کو بھی اچھا لگتا ہی ہے کیونکہ برڈز تو ہماری ہے ہی اب پیڑ بھی ہو گئے اگر اچھے تو اور بھی اچھا لگے گا نیچرل ہی لگے گا کہ یہاں پہ تو قدرتی ساری چیزیں موجود ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے پرائز کی دوستو تو یہ دو سو روپے میں لے کے آئے تھا میں یہ پیڑ اور اگر یہ پرٹ میں لگا ہوتا اس میں گملے وغیرہ میں تو اور زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے تین سو چار سو تک بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر رہتا ہے کہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور نرسری میں جہاں سے مل آیا تھا وہاں بھی شیڈ میں ہی رکھا ہوا تھا یہ یہ دیکھئے اس طرح سے جھاڑی نمہ ہے یہ اس میں سے چار پانچ طرح کی شاخیں پہلے سے ہی نکلی ہوئی تھی اور اسے وہاں نہیں رکھنا دوستو جہاں پہ بلپ جلتا رہتا ہے رات میں کیونکہ میں نے بتایا کہ روشنی کی اسے ضرورت نہیں ہے اسے اندھیرے کی ضرورت ہے رات میں سے فل اندھیرہ ملنا چاہیے تو اندھیری جگہ پہ ہی رکھیں اسے اور اگر بلپ ہو بھی تو بند کر سکتے ہیں تو بلپ بند کر دیجئے اگر اسی جگہ رکھ رہے ہیں تو ورنہ اسی جگہ نہ رکھیں جہاں بلپ جلتا ہو اور اب بات کرتے ہیں ٹیمپریچر کی دوستو تو بیس بائیس پچیس تیس ڈگری میں خوب اچھا رہتا ہے رہ سکتا ہے اور زیادہ ٹیمپریچر ہو تو پھر میں نے بتایا کہ ٹھنڈی جگہ میں رکھیں اس کو اور دوستو اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی کسی بھی نرسری میں مل جائے گا آسانی سے کیونکہ بہت پسند کیے جانا والا پیڑ ہے یہ اور ہمارے یہاں تو بہت زیادہ پسند کیے جاتا ہے اس کے علاوہ بہار دیکھیں ہم یوکے وغیرہ میں تو یہ بہت زیادہ بکتا ہے سربیوں میں جب کرسمس کا ٹائم ہوتا ہے کرسمس کا مہینہ ہوتا ہے یعنی یوں سمجھئے دوستو کہ انگلینڈ میں کرسمس ٹری کے بعد سب سے زیادہ بکنے والا پیڑ یہ ہی ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے خریدتے ہیں اور اپنے گھر کو سجاتے ہیں اور کئی کلروں میں آتا ہے یہ اس کے علاوہ سفید بھی ہوتا ہے پنگ بھی ہوتا ہے کئی کلر اس کے ہیں تو دوستو یہ تھی پونس ایڈیا کے بارے میں جانکاری اور ملتے ہیں پھر ایک اگلے ویڈیو میں اور آپ میرے چینل کو بھی سبکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے نہیں کر رہا ہو تو کیونکہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی میں ویڈیو اپلوٹ کروں گا تو پھر آپ کے نوٹیفکیشن پہ آجائے کرے گا